نجر کو نجر کی نجر سے نہ دیکھو نجر کو نجر کی نجر لگ جائے گی اور نجر کو نجر کی نجر لگ گئی تو وہ نجر پھر کبھی اس نجر سے نجر نہ آئے گی نمسکار دوستوں میں ایدوی آدھا آپ سبی کا آر ایچ بائی اکیڈمی پہ بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آز میتیمیٹکس کا ایک ٹاپک میں لے کر کے آیا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے پرائیم ٹرپلیٹ کیا ہوتے ہیں پرائیم ٹرپلیٹ نمبر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو پرائیم ٹرپلیٹ کو اتنا زیادہ ہارڈ ٹاپک نہیں ہے جرا سا ٹاپک ہے لیکن اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک نمبر میں کوششن آپ کا آ سکتا ہے جیسے یوپی ٹیٹ، سی ٹیٹ، سپر ٹیٹ یا کوئی بھی ایکزیم تو اس میں پرائیم ٹرپلیٹ کی یاد سکتاب پڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں کیسے اس کے یوزز ہوتے ہیں کیسے کوششن آ سکتے ہیں آج اس کے بارے میں ہم لوگ شٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہیڈنگ لکھتے ہیں ہم لوگ کیا لکھتے ہیں پرائیم ٹرپلیٹ ہیڈنگ لکھلے ہیں سبھی لوگ پرائیم ٹرپلیٹ نمبر پرائیم ٹرپلیٹ نمبر کو ہندی میں کہہ سکتے ہیں ابحاج ترک سنکھا ہے ابحاج ترک سنکھا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھا ہے کہ ابحاج کیا ہوتا ہے ابھی ترک سنکھا ہے ترک مانے تین سنکھا ہے ہونا چاہیے جو پائیتھا گورس تھویرم کا پالن کرتے ہو ابحاج کیا ہوتی ہے پہلے ابحاج سمجھ لیں ابحاج کا ملو جو سنکھاں کسی سے نہ کٹ ہیں ایک سے تو سبھی سنکھاں گڑے گی ساتھ میں سویم سے بھی سبھی سنکھاں کٹ جاتی ہیں لیکن ایک اور سویم کے علاوہ کسی سے جو نہ کٹے وہ ابحاج سنکھاں کہلاتی ہیں جسے آپ کی ابحاج سنکھاں دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس تیس 29, 31, 31, 33, 47 ادھر 53, 69, 61, 73 یہ سارے سارے آپ کی ابحاج سنکھاں ہوتی ہیں وہی ابحاج سنکھاں کی بات یہاں کر رہے ہیں ترک مانے اس میں تین سنکھاں ہوں الگ الگ اور ترک سنکھاں کا ملو میں آپ کو لاشٹ ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں بس تھوڑا سا یہاں پر اور بتا دوں کہ ترک سنکھاں وہ سنکھاں کہلاتی ہیں جس میں کرڑ کا اسکوائر جبکل لمب کا اسکوائر پلس آدھر کا اسکوائر یہ فالو ہو جائے جیسے آپ کا ایک میں لیتا ہوں 3, 4, 5 یہ ترک سنکھاں ہیں کیسے پہچانا کوئی سی دو سنکھاں کا ورگ کریں جو چھوٹی والی ہوں تین کا ورگ, چار کا ورگ نو اور سولہ کتنا ہوتا ہے پچیس جو سب سے بڑی سنکھاں بچے اس کا الگ ورگ کرو دونوں ہی برابر آئیں گی یہاں پر دیکھیں آپ سمان ہیں اسی لئے ہم سمجھتے ہیں کہ 3, 4, 5 یہ ترک سنکھاں ہے کیسی سنکھاں ہے ترک جب اس کا پالن ہوتا ہے ترک سنکھاں کہلاتی ہے لیکن ہمیں کیا سمجھنا ہے ابھاج ترک سنکھاں ہے تو جاہر سی بات ہے یہاں پر جو بھی سنکھاں ہوگی وہ ابھاج ہونی چاہیے تینوں وہی کہلاتی ہیں ابھاج ترک سنکھاں ہے تو اسٹوڈنٹ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھے سے یہ کیا ہوتے ہیں ابھاج ترک سنکھاں ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ تینوں سنکھاں ہیں جو تینوں سنکھاں ہیں وہ ابھاج ہونی چاہیے سب سے پہلی بات اور اسٹوڈنٹ آپ کو ہم بتا دیں جو سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سنکھاں کا جو انتر ہوتا ہے وہ صدیب سکس آتا ہے کتنا آتا ہے بیا سکس آتا ہے کہنے کا مطلب ابھاج ترک سنکھاں ہوتی ہیں ان کے دو روپ ہو جاتے ہیں جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں دو روپ کون کون سی ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ جیسے پی پلس ٹیو پی پلس یہاں پر سکس پی پی پلس فور یا پھر پی پلس سکس ان دونوں روپوں میں اسے ایک روپ ہوگا تو وہ کہلاتے ہیں پرائیم ٹرپلیٹ نمبر اسٹوڈنٹ میں آپ کے سامنے کچھ لکھ رہا ہوں یہاں پر سنکھ ہے انہیں سمجھیں پھر میں آپ کو بہت ایزلی طریقے سے بتا دوں گا کہ اگر پرائیم ٹرپلیٹ نمبر لکھا ہے تو آپ ایک دم سے کیسے سمجھو گے جیسے جیسے آپ کا یہاں پہ ایک نمبر ہے 357 357 کوئی سی دو چھوٹی سنکھیاوں کے بھرگوں کا یوگ کریں تین اور پانچ کے بھرگوں کا یوگ پھر جو بچے ارثات بڑی سنکھیا کا بھرگ کرنا اس کے برابر آئے گا ٹرک سنکھیا ہے چونکہ سبھی سنکھیاں کیسے ہیں ابھاج اسی لئے اس کو کہا گیا ابھاج ترک سنکھیا ہے یا پرائیم ٹرپلیٹ نمبر اچھا ابھاج ترک سنکھیا ہے ہوتی کون کونسی ہے سٹوڈنٹ تین کے بعد پانچ آئے گا پانچ کے بعد سات سات کے بعد گیارہ گیارہ کے بعد تیرا آ جائے گا ٹھیک ہے تیرا آ جائے گا اور تیرا کے بعد آپ کا سترہ لگاتا نا ابھاج ترک سنکھیا ہے نہیں لے گئے کچھ آوازے سنکھیاوں کے ساتھ میں پرائیم ٹرپلیٹ نہیں بنتا ہے کن کن میں بنتا ہے وہ دیکھ لیں تین پانچ سات گیارہ تیرا سترہ بیس والی لائن میں کوئی ہوتا نہیں ہے یہاں پر ڈریکٹ سنتیس آ جائے گا اور سنتیس کے بعد میں یہاں پر اکتالیس آ جائے گا پچاس اور اس میں ساتھ والی لائن میں کوئی ہوتا نہیں ہے پچاس پچاس میں کوئی نہیں ہوتا ہے یہ آپ کا اکتالیس ہو گیا سنتیس اکتالیس دونوں اچھ کے ہیں پھر آپ کا سرسٹ ہائے گا ساتھ والی لائن میں پھر آپ کا اکتر تیہتر اور یہ اناسی مطلب میں آپ کو سو ایک سے لے کر کے سو تک کی سنکھیاوں میں کتنے ابھاج ترک سنکھیاں ہیں پرائیم ٹرپلیٹ بن سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹوینٹ اس کے بعد آنگے بڑھے درہ اس کا کیا ہوگا پانچ اور دو سات پانچ اور دو سات اور پانچ چھے گیار ہے پانچ پانچ دو سات پانچ چھے گیار ہے ابھی میں بتاؤں گا آپ ایک دم سے کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ پرائیم ٹرپلیٹ ہے یا نہیں میں لکھ لوں یہاں پر ایسے سٹوینٹ یہاں پر سات چار گیار ہے سات چھے تیرہ گیارہ دو تیرہ اور گیارہ چھے سترہ تیرہ چار سترہ تیرہ چھے اونیس سترہ دو اونیس سترہ اچھے تیس ابھی میں بتاؤں گا میں کیسے نکال لہا ہوں آپ سمجھ جاؤ گے پہلے آپ لکھ لیں اس کو تھوڑا سنتیس اور چار اکتالیس سنتیس اچھے تیتالیس اکتالیس دو تیتالیس اکتالیس چھے سنتیس سرسٹ اور چار اکتال سرسٹ اور چھے آپ کا تیہتر رائٹ اکتال اور دو تیہتر ہو جائے گا اکتال اچھے ہو جائے گا ستتر نائی یہاں پر سرسٹ کے بعد میں آپ کا اکتال ہوگا اکتال اکتال اکی یہ ہو جائے گا اکتال اور اس کے بعد آپ کا تیہتر اور ستتر چھے اس کے بعد اسٹڈینٹ آپ اگر دیکھیں یہاں پر بس اتنے چھوڑے کافی ہو جائیں گے اتنے بہت ہوں گے ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں جیسے یہ پرائیم ٹرپلیٹ نمبر کیول ایک ماتر ایسا پرائیم ٹرپلیٹ ہے جس کے سبھی سنکھیاوں کی بٹوین میں ڈیفرینس ٹو کا ہوتا ہے سمجھنا بات کو پانچ میں ستین گیا دو سات میں سے پانچ گیا دو سبھی سنکھیاوں کی مدد میں ڈیفرینس دو کا اس کے علاوہ سبھی سنکھیاوں میں آپ دیکھ لینا جتنی بھی پرائیم ٹرپلیٹ ہوں گے پہچان کے لیے سمجھنا پہلی سنکھیا سب سے بڑی اور سب سے چھوڑی سنکھیاوں گھٹا کے دیکھیں چھے انتر آئے گا سب سے چھوڑا کون ہے پانچ سب سے بڑی کون گیارہ گیارہ میں سے پانچ گیا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ڈیفرینس کتنا آ گیا سکس کا سات چھے تیرہ چھے کا انتر ہے گیارہ چھے سترہ چھے کا انتر ہے تیرہ چھے انتر ہے سترہ چھے تیس چھے کا انتر ہے سنتی چھے تیتالیس چھے کا انتر ہے اکتالیس چھے سنتالیس چھے کا انتر ہے اور سرسٹ چھے تیہتر کس کا انتر ہے بھئی چھے کا تو اگر سب سے بڑی سنگیا اور چھوڑی سنگیا کی بیچ میں انتر چھے کا آ جائے تو آپ کیا سمجھیں گی وہ ٹرپلیٹ نمبر ہے وہ بھی پرائم ٹرپلیٹ نمبر ہے آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اور دوسری بات بتائیں دیکھو پہلی اور آخری کی بیچ میں بتا دیا اب آپ کو ہم بتائیں پہلی اور دوسری کی بیچ میں انتر یا تو انتر ہوگا دو کا جیسے پی پلیس ٹو یہاں دو کا انتر ہوگا پہلی دوسری میں یہاں چار کا انتر ہے یا تو دو کا انتر ہوگا یا تو چار کا اس دو اور چار کے علاوہ کوئی تیسرا انتر نہیں ہو سکتا ہے دیکھنا سات اور پانچ میں انتر دو کا سات اور گیارہ میں انتر چار کا یہاں دو کا انتر ہے یہاں چار کا یا تو دو کا انتر ہوگا یا چار کا انتر ہوگا کسی امچے کریں جیسے اس میں سترہ دو اننس دو کا انتر ہے سیتیسو چار اکتالیس چار کا انتر ہے تو پہلی اور دوسری کی بیچ میں یا تو دو کا انتر ہوگا یا تو چار کا لیکن یہ نشت ہے پہلی اور آخری کی بیچ میں انتر چھے کا ہی ہوگا جب یہ کنڈیسن فالو ہوگی تب ہی آپ مانیں کہ وہ پرائیم ٹرپلیٹ ہے انتھا وہ پرائیم ٹرپلیٹ نہیں ہے اب جیسے کوشن کیسے آ جاتے ہیں پیپر میں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں لکھ کے یہاں پر سٹوڈینٹ جیسے سمجھنا یہ میں رف کرتا ہوں تھوڑا جیسے میں آپ کے سامنے یہاں کوشن لکھوں گا جو پیپر میں ایک کوشن آپ کا آیا بھی ہے اور کچھ کوشن سمبھاویت ہم آپ کے سامنے لکھیں گے یہاں پر جیسے پرائیم ٹرپلیٹ بتائیے کوشن لکھ لیں پرائیم ٹرپلیٹ بتائیے جیسے سٹوڈینٹ اس میں ہے گیارہ تیرہ انیس بی اپسن ہے گیارہ سترہ انیس گیارہ سترہ انیس سی اپسن ہے گیارہ تیرہ سترہ اور ڈی اپسن ہے گیارہ تیریس اکتیس ان میں سے چھٹنا ہے کی کونسا ہوگا پہلا سوال دوسرا کوشن دیکھ لیں آپ لوگ جڑھا سیتیس تیتالیس سیتالیس بی اپسن ہے سیتیس سیتالیس تریپن سی اپسن ہے سیتیس اکتالیس انسٹ ڈی اپسن ہے سیتیس اکتالیس ان میں پرائیم ٹرپلیٹ آپ کو ڈوننا ہے تیسرا کوشن میں آپ کو دیتا ہوں وہ دیکھ لیں گیارہ ساٹھ اکسٹھ بی اپسن گیارہ تیرہ سترہ ٹھیک ہے اور سی اپسن ہے تیرہ چوراسی پچاسی اور ڈی اپسن ہے تری فور فائن یہ اپسن ہے ان میں سٹوڈینٹ آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے پرائیم ٹرپلیٹ ہوں گے بتائیں سٹوڈینٹ کیا ہوں گے ان میں سے بتائیں یہی کوشن آپ کے آنے لائک ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دیئے ہیں تو کیسے نکالیں گے اس کے آنسرز کو آپ تو چلی سٹوڈینٹ میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے پرائیم ٹرپلیٹ میں آپ کو بات بتائی کیا بتائی سب سے بڑی سنکھیاں اور سب سے چھوڑی سنکھیاں بیچ میں انتر چھیکا ہونا چاہیے سبھی سنکھیاں ابھاج ہونی چاہیے تو چیک کرتے ہیں سبھی سنکھیاں ابھاج سبھی سنکھیاں 11 19 بیچ میں انتر کتنے آٹ کا ہونا کتنے چاہیے چھے آنسر صحیح نہیں 11 اچھے 17 چھے آنسر صحیح 11 31 چھے آنسر نہیں اس لئے گلت سمجھ چکے کہ آپ پہلے آنسر ٹھیک دوسرا کوششن دیکھتے ہیں سٹوڈینٹ کیا سبھی سنکھیاں ابھاج جہاں دوسرا پہلا اور آخری نمبر کی بیچ میں انتر چھے کھا ہونا چاہیے 37 اور چھے 43 ہوتا ہے right چھے کھا نہیں انتر ہے اس کا ملک گلت ہے 37 اور چھے ہوتا 53 ٹھیک ہے بھئی یہ ہو سکتا ہے 37 اور چھے 53 یا تو 69 غلط 37 اور چھے 43 بھئی 37 اور چھے 43 ہوتا ہے 37 اور چھے 35 تو نہیں ہوگا اس کا ملک غلط ہے بھئی یہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے ٹیسرا بھلا دیکھتے ہیں بھئی prime triplet کا ملک کیا student کی سبھی سنکھیاں کی سنکھیاں چاہیئے prime اور triplet prime triplet ملک سب سے بڑی سنکھیاں سب سے چھوٹی سنکھیاں بیچ میں انتر چھے کا ہونا چاہیئے نشید ہے کیا سبھی سنکھیاں prime ہے نہیں 60 prime نہیں ہے غلط ہو گیا یہ prime ہے ساری یہ prime 84 85 تو یہ بھی غلط option اب یہ دو بچے بھائی اس میں چار کیا prime نہیں نہیں ہے اس کا مطلق یہ غلط ہو گیا بچا کون ایک وہ ہی صحیح ہے تو اس طرح سے آپ نے answer بتایا B والا تو student I hope آپ میری پوری بات کو سمجھ پائے ہوں گی کیا ہوتا ہے prime triplet لوت ژین 스가 دیش ژین 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 ژی